جناب نے سسرال میں دیوالی منائی اب یہ دیوالی تھی یا پھر یہ یا پھر یہ ایک فیملی لنچ تھا اس میں کہیں پر بھی دیوالی جیسی بات تو نجری نہیں آئی اب جناب اور میڈم اگر دیوالی منائیں گے تو پھر چار باتیں ہو جائیں گی لیکن ان کی محمی تو دیوالی منائ سکتی ہیں اور مناتی ہیں دیوالی کا تحر جو ہوتا ہے وہ شام کا ہوتا ہے اور اس کے شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے دیے جلانے سے یعنی اگر آپ پہلے سے ہی دیکھیں کہ کس طرح سے دیوالی منائی جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیے وغیرہ جو ہے وہ لگا دی جاتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ آج کی ریٹ میں electrical lighting ساری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد میں بھی جہاں جہاں جو دیے لگانے ہوتے ہیں وہ دیے لگا دی جاتے ہیں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے کیا جاتا ہے لکشمی پوجن مطبع دیوالی پہ جو پوجن ہوتا ہے وہ لکشمی جی کا ہوتا ہے جو سب سے پہلے لکشمی پوجن کیا جاتا ہے اور لکشمی جی کا پوجن لگانے کرنے کے بعد میں ان کو بھوگ لگانے کے بعد میں ہی گھر کے سب لوگ جو ہے وہاں پر آ کر کھانا وانا کھاتے ہیں اور اس کھانے وغیرہ کے بعد میں ہی سب لوگ جو ہے مل کر جو پٹا کے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ جلاتے ہیں اب یہ traditional جو طریقہ ہے دیوالی منانے کا لیکن آپ کو کہیں پہ بھی ایسا کچھ دکھائی دیا یہ تو ایسا دکھائی دیا جو پوجن ویرا کچھ آریجمنٹ ہوا مطلب جروری نہیں تھا کہ جناب اور میڈم بیٹھ کے کرتے یا ان کی امی بیٹھ کے کرتی لیکن وہ تو کر سکتے تھی جنہوں نے بلایا تھا دیوالی کے لیے آفٹر آل یہ تو کہتے ہیں ہماری ایک ہی فیملی ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں وہ بات دوسری ہے ابھی جب ڈبا کی شادی ہوئی تھی ڈبا کی شادی سے ٹھیک پہلے ان لوگوں نے مل کر فول جڑی وغیرہ چلائی تھی دیوالی کے اوپر اور آج یہ صرف جو سیمبولک دیوالی منانے کے لیے ہیں یعنی کہ امی کے گھر میں پارٹی کرنے کے لیے آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دیوالی منان لیے ہیں اور دیکھئے جب جناب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسرال میں پہلی دیوالی تو اگر سسرال میں ان کی پہلی دیوالی ہے تو وہ جو بچہ ہے اس کی بھی تھی نند سال میں پہلی ہوئی نا تو ایسی تو کوئی بات نہیں کری انہوں نے جس کو ہر سمیں فرس ٹائم فرس ٹائم فرس ٹائم کہتے تھے فرس ٹائم دوبائی فرس ٹائم شملا فرس ٹائم دی اید فرس ٹائم یہ فرس ٹائم وہ تو یہ کہنے میں کیا پرابلم تھی کہ فرس ٹائم جو ہے وہ بھی دیوالی دیکھے گا ارے وہ منائے گا نہیں تو دیکھ تو سکتا ہے نا اور پھر دیکھئے اگر اس بچے کو جس طرح سے آپ باقی سب چیزیں سکھا رہے ہو اگر یہ سب چیزیں نہیں سکھا ہوگے تو اس بچے کو کیسے پتا چلے گا کیا چیز کیا ہوتی ہے ابھی کچھ دن میں کرسمس آئے گا تو کیا کرسمس ٹری سے اس کا پرچے نہیں کرائیں گے کیا اس سے انٹرڈکشن نہیں ہوگا کیا سینٹا کلوز کے بارے میں بات نہیں کریں گی میڈم اس کے یہاں کون بات کہہ رہا ہے کہ چرچ میں جا کے کیسی پراتھنا ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے وہ اس کو دکھانے والی ضرورت ہے پر جو سامانے لوگ یعنی عام لوگ جو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں وہ سب چیزیں اسے نہیں دکھائیں گے ابھی نیا سال آئے گا تو کیا ہیپی برڈے نہیں کہیں گے تو کیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کو بچے کے ساتھ میں فل جھڑیا یا چکری یا فو آرے ایسے جو سیف بیسیکلی پٹاکے ہوتے ہیں وہ چلا کر آپ دکھا کر لائٹنگ دکھا کر اس کو خوش کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے اب جب انہوں نے دو سال پہلے تو یہ کام کیا ہی تھا تو اب کرنے میں کیا دکھت ہے اور پھر اگر یہ ممی کا نام لے کے کر دیا جاتا تو تب بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی تب بھی ان کو اپنے آپ میں سیف رہتے ہیں نہیں 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 ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ناراض نہ ہو جائیں تو جس طرح سے یہ اپنے دھرم کو کسٹمائز کرتے رہتے ہیں ویسے انہوں نے اس پار دیوالی کو بھی پوری طرح کسٹمائز کر دیا انہوں نے کسی بھی طریقے سے جتنی بھی میں نے باتیں کہیں ان میں سے کسی کا بھی نہ پالن کیا نہ دکھایا نہ ہی بچے کے نام سے وہ سب چیزیں بتائیں نہ دکھائیں ان کو کیا کرنا تھا انہیں صرف صرف یہ دکھانا تھا ریلیٹیبل بننا تھا اپنے آپ میں کہ ابھی دیکھو ایسا نہیں ہے ہم دیوالی بھی مناتے ہیں ہم دیوالی کی بھی وشش کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں کیونکہ اب ڈیکی آئی کا لیبل کا ان کا پرموشن جو ہے وہ ہو نہیں پارا اور بہت زیادہ ڈاؤن فال جا رہا تو اس لیے ان کو یہ چاہیے تھا اس لیے انہوں نے جوڑ شور سے کوشش کیا کہ ایک دو تین چار ولوگ بنا بنا کے بھی ہم لوگ جو دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو جو کی ہمارے ویورز ہیں اور جو ملنے جلنے والے ان سب کو کرتے ہیں جبکہ کسی کے بھی گھر پر جا کے انہوں نے دیوالی وش کرنے کے کوشش تکنے کے جیسے کہ میں نے بتایا تھا وینیت جو ان کے اتنے سارے کام کراتا ہے جو ان کو اتنے سارے جو جوب ہیں یہ دلواتا ہے ساتھ ساتھ وہ پرتیق جو ہے جو ابھی پچھلے ولوگ میں دکھائے تھے جو ان کے بہت خاص فرینڈ ہیں اس کے بعد میں بھی راحل ابھی جو ساتھ میں لے کر گئے تھے اور پھر یہ جو چنگو منگو جو دو کل بھی آئے تھے ان میں سے کسی کے بھی دیکھیں اتنے سارے میں نے نام گناہ دیا ان میں سے کسی کے گھر پر انہوں نے جا کے وش کر رہی ہے یا پھر یہ اس کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ سب لوگ آ کے ان کو وش کر دیں تو وہ تیوہار ہو جاتا ہے اور ایسا ہی نہیں ہے ان کی سوسائیٹی بھی جو ہے بڑی اچھی سوسائیٹی ہے وہاں پر بھی کافی ساری چیزیں جو کامنلی کی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ہوتا ہے سب جگہ پنڈال لگتے ہیں گانیش چطورتھی آئی تھی تب بھی اتنے سارے پنڈال لگتے ہیں گانیش جی کی پتی میں جگہ جگہ پر لگائی جاتی ہیں وہاں پر رات دن وہاں پر گانے چلتے ہیں بھجن چلتے ہیں لیکن اب کیونکہ ڈیکی آئی لانچ ہوا ہے تو انہیں سب چیزیں یاد آ رہی ہیں اس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی چیز ان کو یاد نہیں آ رہی تھی اب دیکھیں اگر ان کے چنگو منگو یہ سب آئے تھے وہاں پر ان کے لئے گفٹ لے کر آئے تھے مدب اُلٹا تھا وہ لوگ گفٹ لے کر آئے تھے دیوالی وغیرہ کے دیوالی وش کرنے کے لئے آئے تھے تو اگر آپ ان کے گھر نہیں جا سکتے تو کیا آپ نے کچھ گفٹ مگا کے رکھی تھے کیا آپ نے ان کو ریٹرن میں گفٹ دیئے کیا آپ نے ریٹرن میں ان کو دیوالی وش کری ان کو صرف بس ایک ہی چیز آتی ہے لے آؤ لے آؤ لے آؤ جو بھی کچھ ہے یہ سب کچھوں کی لے لیں گے سب سے مبارک بات بھی لیں گے سب کو اپنے ہاں بلا بھی لیں گے اور اس کے بعد میں کسی کے ہاں نہ جانا ہے نہ کسی کے گھنس دینا ہے اور نہ کوئی تیوہار منانا ہے یہاں تک کہ اپنے ہی کونسا تیوہار مناتے ہیں جو اپنے ہاں کے تیوہار ہوتے ہیں جس میں لڑکیوں کو ان سب کو کچھ بھی دیا جاتا ہے یہ ایسا کوئی بھی چیز پوری نہیں کرتے جیسے اید وغیر آتی ہے تو ایدی جاتی ہے لڑکیوں کی تو کیا کسی بھی بوا کو ایدی دیتے ہوئے دیکھا ایک بار بھی نہیں دیکھا اور اگر ڈبا کی اگر ایدی پوری کری تو وہ بھی نام ماتر کے لیے صرف دکھانے کے لیے وہ اس کو دکھاوا کیا جو انہوں نے ایدی بھیجی تھی اس سے زیادہ بیٹر ایدی تو آج کی ریٹ میں آم لوگ جو مدھیم ورگی پڑیوار ہے وہ اس طریقے سے ایدی بھیج دیتا ہے تو تیوہار کے نام پہ کیا ہے کیا نہیں ہے ان کو کچھ نہ تو پتا ہے نہ اپنے کا پورا کرتے ہیں تو دوسرے کا کیا پورا کریں گے موٹیف صرف ایک ہی ہے بس کسی بھی طریقے سے پیسے آنے چاہیے ہیں وہ چاہے بزنس کے تھرو آئے چاہے کسی کے بھی تھرو آئے پتا ہے کہ جو ڈکیا ہی اتنا چل نہیں رہا ہے تو اس لئے اب ولوگ بھی دیکھئے ولوگ کی سنکھیا جو بڑھ گئی ہے اور کوئی زیادہ نہیں صرف بارہ بارہ منٹ کے ولوگ جو اپلوڈ کر دی ہیں صرف اور صرف یہی دکھا کر کہ ہاں دیوالی منا رہے ہیں اس کے علاوہ اس پر کوئی بھی کنٹینٹ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کری ہے یہ جو بول رہے تھے کہ اب ہم جو ہے نہیں نہیں نکلا کریں گے نکلا کریں گے تو دیکھنے والی بات ہے کہ کیا نیوئر سے پہلے یہ لوگ بھوپال جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے یا یہ بھی ایک ایسی ڈراما بن کے رہ جاتا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں اور جن پرانی بیعادوں کی یہ بات کر رہے ہیں بھوپال کی کہ وہاں پر ہم جو ہے بھندارے بھی کھانے جائے کرتے تھے کنجی کا بھی جمائے کرتے تھے اور اس طریقے سے گھر گھر جائے تھے اور وہاں پیسے بھی ملتے تھے لوگ ان کے پیر بھی دھوتے تھے اور بڑے پیار سے بڑے پریم سے بہت اچھی طریقے سے بھوجن کراتے تھے ان کو بعد میں پیسے بھی دیتے تھے تو میڈم اور جناب اور ڈبا جی یہ سارے کام جو اب بھی ہوتے ہیں جہاں آپ رہتے ہو اسی سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں اس مہاراشٹر میں بھی ہوتے ہیں اور ممبئی میں ہوتے ہیں صرف بدلے ہیں تو کون لوگ بدلے ہیں آپ لوگ ہی بدلے ہیں تو دیوالی کے نام پر پہلی بار جو سسرال میں کی گئی صرف کھانا پینا کیا گیا اور بڑے جم کے کھایا گیا اور ایسا جم کے کھایا گیا ایسا جم کے کھایا گیا کہ اس کے بعد میں آنے کے بعد میں سو گئے سارے کے سارے تو جو دیوالی کا جو اصلی فیس ہوتا ہے جو کی شام کو ہوتا ہے وہ مدب گائب تو اب کیا بچے کے لیے کوئی بھی میموری ان کو کلیکٹ نہیں کرنی تھی بچے کو کچھ بھی نہیں دکھانا ہے اس بارے میں کیا اگر اسی طریقے سے بچا کے رکھنا ہے ان سب چیزوں سے دور رکھنا ہے تو اب یہ سکول بھی کوئی ایسا ہی ڈھونڈ لینا بچے کے لیے جس میں بچے اور نہ پڑتے ہوں صرف ایک ہی ٹائپ کے بچے پڑتے ہوں تو ایک ہی چیز سیکھے گا اور ایک ہی چیز اس کو گیان ہوگا ایک ہی چیز کا پتا چلے گا اور اب یہ ہی سب کھانا پورتی جنرہ ڈبا کرنے والی ہے کیونکہ اس نے بھی اپنا ولوگ تیار کیا ہے دیوالی کا ایک ریل تو وہ پہلی ڈال چکی ہے صرف وہ کپڑوں کی تھی اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ دو سال پہلے جو اس نے پھول جھڑی چلائی تھی اور اس کے بعد میں پوری کی پوری ریل بنائی تھی i mean vlog بنایا تھا کہ وہ دوبارہ سے یہ سب کر سکے وہ بس اتنا کر سکتی ہے کہ دیوالی کے موقع پر آپ کو چکن کے اوپر ان سب کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہے تو یہ ان کا اپنا طریقہ ہے اس طرح سے دیوالی منانے کا جو ہر بات جو بچے کے لیے پہلی پہلی ہوتی تھی تو دیوالی پہلی نہیں ہو سکی اور میڈم بھی اتنا دل کھول کہ دی کی آئی کے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو دے رہی ہیں اور دی کی آئی پہن کر میڈم خود بھی گئی ہیں اور میڈم کی ممی نے بھی پہنا ہے اور ڈببہ نے بھی پہنا ہے اور جو ان کی امی ہیں انہوں نے نہیں پہنا اور ساتھ میں جو ہے پیزا کو بھی اتنا موقع نہیں ملا یا یہ کہ یہ اس کی ایسی قسمت نہیں ہوئی کہ اس کو بھی ڈے کی آئی مل سکے اب یہاں دیکھ لیجئے یہاں پر دیفنیٹلی ہنڈر این ون پرسنٹ اس کے ساتھ میں فرق رکھا جاتا ہے اور میڈم بھی ایسا ہی کرتی ہیں جبکہ جناب نے تو اپنا جو سپیشل سپیشل کورتا جو ہے بنوایا ہے اور کورتا نہ ہاں دیں کی وجہ سے ہی جگڑا بھی کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے دیوالی جو سوچا تھا کہ آج نہیں ہوگی کل ہوگی دیوالی اور ہمارے کپڑے بھی نہیں آ پائے اور تم لوگ آگے ہم لوگ کو وش کرنے کے لئے تو یہ تھا ان کا دیوالی کا vlog یہ دیوالی کا vlog نہیں تھا یہ اصل میں صرف صرف لنچ تھا جس کو انہوں نے دیوالی کے نام سے پورا لپیٹ دیا اب آپ لوگ جو خود دیوالی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ یہ جو دیوالی منای گئی ہے یہ کیسے منای گئی ہے آپ کے ساپ سے کس طریقے سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور کیوں کر کے انہوں نے کہ یہ بیچ کا راستہ ڈھونڈا بچنے والا راستہ ڈھونڈا تو آپ کے کمنٹس کے انتیار رہے گا اور یہ پوڈکاسٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لیک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو دھنیواز شکریہ